امران خان صاحب کو آج سنا جانا تھا وکلہ سے انصاف کے ترازو کی چھاؤں تلے وہ گفتو فرمارے تھے اور بتارے تھے انصاف کتنا ضروری ہے اور اسی وقت آج ان کے امران خان کی وزارت عظمہ کے دور کے انصاف کا ایک جنازہ جو اسلامات ہائی کورٹ سے اٹھا اور وہ جنازہ یہ تھا کہ احسن اقبال جن کو امران خان کے دور حکومت میں نیب نے جو ہے وہ قید بھی رکھا ان کو صحبتیں برداشی کرنی پڑی ان کی ازادی بھی صلی اللہ وہ دنیا میں سب سے بڑی چیز جو آپ چھن جائے دولت سے بڑھ کے جائدہ سے بڑھ کے وہ آپ کی ازادی ہے وہ امران خان صاحب کے دور میں ازا پرائم میسٹر احسن اقبال جس وقت وہ انصاف کی باتیں کر رہے تھے لوئرز سے جو پنجاب کے لوئرز وہاں کٹھے ہوئے میں تلہور میں آج ان کے سامنے وہ حضرت علی کی مثالیں دی رہے تھے کفر کی حکومت چل سکتی ہے اور انصاف کی اگر حکومت نہ ہو تو وہ نہیں چل سکتی یہ تمام چیزیں وہ کہہ رہے تھے تو ان کے دور حکومت کا جو ہے کہہ دی ہے ایسن اقبال اس کی حق میں جو ہے آج اسلامہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پڑھنے سے لائک رکھتا ہے اس میں انہوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ یہ ایک سیپشنل کیس ہے جس میں نیب نے جو ہے کس طرح انجینرنگ کی ہے کس طرح چیزوں کو منیج کی ہے اور انہوں نے یہ بھی پوچھا بسیکلی چیف جسس صاحب نے کہ جب لوگوں میں آپ غلط کیس بناتے ہیں ان کی ساکھ خراب کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو جو ان کی لائف میں ان کی ازادی چھنی ہے اس کو کون واپس کرے گا اس کو کون لے کرے گا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ نیب کے پرانے قانون کے تحت جو ہے یہ ٹرائل ہوا ہے اس کا اس میں کوئی نیا ریلیف نہیں ملا تو کہنے کا مطلب یہ تھا میں پرغیم ایسے قبال پر نہیں کر رہا آج گا بعد عمران خان پہ کر رہا اور انشاءاللہ ان پہ کرتا رہوں گا کیونکہ مہوے نگاہی وہ ہیں اور جو ہے جذبات جو ہے اس وقت پورے عوام کی پاکستان کے سولہ کروڑ عوام کے وہ حکمران ہیں پرائیم اسٹر نہیں ہے لیکن سولہ کروڑ کے حکمران ہیں اور لوگ ان میں پذیرائی بھی ان کی بھرتی جاری تو ان کی بات کی بڑی ویلیو ہے وہ انہوں نے آج جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج کا اعلان کر رہے ہفتے سے اور اس کے پیش نظر کسانوں کا پروٹیسٹ کا بہانہ بنا کے حکومت نے پہلے کنٹینر لگا دی اسلام آباد کے داخلی رستوں پہ اور رینجرز کو پولیس کو پتہ نے کس کس ڈپلائے کر دی ہے تو اگر یہ واقعہ در ہفتے کو عمران خان کی تحریک جو ہے یہ ایک پریکٹیکل تحریک ہوئی اب تو پنجاب بھی ان کے ساتھ ہے کے پی تو پہلی ساتھ تھا اور یہاں سے پرویز علاہی صاحب نے بھی دروازے رستے کھول دیئے اور وہاں پہ رینجرز اور پولیس ڈیزگنیٹ ابھی سے کر دی ہے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں اسلام آباد کے داخلی رستوں کو بند کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک جو ہے وہ تماشا لگنا ہے پاکستان میں اور کچھ نہیں لگنا آج کہا کیا انہوں نے احتجائی تحریک کے متعلق اعلان کر دیں گے متعلق انصاف کے ترازو کے نیچے وہ باتیں کر رہے تھے سننے درہا ملک کا وزیر آزم جس کو سزا ہونی تھی ایف آئی اے کے اربو روپے کے کیسز میں ایک سزائے آفتہ مفرور جھوٹا اس سے کنسلٹ کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا یعنی جو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا ہوتا ہے ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑوں وہ ہار جائے گی سو گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیروں میری ہفتے سے یک تحریک شروع ہو جائے گی میں کال دوں گا انشاءاللہ حقیقی طور پر اپنے ملک کو ازاد کریں گے عمران خان صاحب کی سیاست جو ہفتے کو ایک نیا موڑ آہ لینے جا رہی ہے کیا وہ نیا موڑ جو ہے پاکستان کے لیے ایک ترقی کا حقیقی ازادی کا رستہ ہوگا یا یہ پاکستان کے لیے مزید تباہی مزید اکانومی کی تباہی معیشت کی تباہی سلاب زدہ کنٹری کے لیے ایک مزید مشکلات اور مزید جو ہے وہ اداروں اور نیشنل معاملات کو کانٹرومرشل کرنے کا دور ہوگا اس پہ آج بات کریں گے ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں بڑے امپورنٹ ہیں مجیرمان شامی صاحب مزر عباد صاحب اثر کازمی صاحب اور لندن سے ہمیں جوائن کریں گے ازر جاویز صاحب وہوں کے پاس کافی خبریں لندن سے شامی صاحب یہ جو آہ دور شروع کر رہے ہیں عمران ہفتے کو آپ کا بھی تذہر سننا تھا کامران خان صاحب کا بھی سننا تھا اور عمران خان نے خود بھی پرسیپشن دی اپنے انٹریو کے ذریعے میں نے یہاں سے بیٹھ کے کہا تھا کہ میں نے آپ کا اور کامران خان صاحب کا نام لیے بغیر میں نے کہا تھا میں آپ دونوں سے ڈسگری کرتا ہوں یہ تاثر عمران خان کی ایک تقریر کی مار نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقات ہی ہے انہوں نے ان کی ساری باتیں مانے سے انکار کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے آج کی ڈیڑ تک اور اس میں سے اتنا یہ غصہ نکلا تو اب اگر سیچویشن یہ ہے کہ ان کی بات بھی نہیں مانی جاری اور سب سے بڑا ان کا جو رائٹ وہ چاہتے ہیں ان کو مل جائے جو ان کے پاس نہیں ہیں قانون کے تحت یعنی آرمی چیف لگانے کا تو یہ سارا کچھ اگر اس کے لیے بھی ہو رہا ہے تو آپ پاکستان کی سیاست کو کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں ہفتے کے بعد دیکھئے کامران صاحب جو بات میں ارز کر رہا تھا یہ آپ کہہ رہا ہوں یہ تو عارضو ہے نا ٹھیک اور وسالے یار فقط عارضو کی بات نہیں ہماری عارضو ہے کہ ملک میں حالات پر امن رہے بلکل صحیح یہ بات صحیح عمران خان صاحب میں اور ان کے مخالفین میں آہ بات چیت ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور آئندہ کا لاحے عمل طے کر لیں کیونکہ ملکی معیشت جو ہے اس وقت جو سیلاب زدگان کی جو حالت اظہار ہے اور پھر جو جس طرح ڈالر جو آپ دیکھئے اس کی اڑان رک نہیں رہی ہے تو سارے آپ دیکھیں فیکٹرز کو دیکھیں ٹھیک کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا دنگا فساد کا بلکل سیدگا مشتی کا تو اگر فریقین بات سننے کو تیار نہیں ہے اور خان صاحب جو ہے اپنے لہجہ بدلنے کو تیار نہیں ہے اور ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی کوئی رہیت کرنے پر تیار یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے نا شابی صاحب اگر تھوڑے ارز کرو فریقین جو ہے وہ تو بات سننے کو تیار ہے لیکن جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ ارری الیکشن سے بھڑھ کے بھی کہ کچھ بھی ہو جائے آرمی چیف تو وہی لگائیں یہ کون مانے گا تسلیم کا سکتہ ہے وہ لگانے کی بات نہیں ہے وہ تو یہ کہہ رہے نا کہ الیکشن کے بعد لگ جائے یہ کہہ رہے نا یہ کون مانے گا اب اس کے بارے میں تو ایک وہ جو سینئر جنرلز ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے پھر نہیں ایک رائے تو یہ ہے جی کہ کمر باجرہ صاحب جو ہیں ان کی ان کی مدت جو ہے ختم ہی ہونی ہے دوہزہ تئیس میں جا کے وہ کہتے ہیں چھے مہینے ان کو مل چکے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تیار ایک رائے یہ ہے اور ان کو جب نوٹیفکیشن جو ہے جب بعد میں جاری ہوا ہے اس جن سے تیہ ہوگا اس سے قطع نظر میں کہتا ہوں اگر ایک بات تیہ ہو جائے فوج ہمارا قومی ادارہ ہے نا صحیح اس کے معاملات کو پبلک ڈیبیٹ کا موضوع نہیں بننے چاہیے تو اگر یہ تیہ ہو جاتا ہے فرض کریں بیٹھ کے کہ بھئی اس یہ تقریر اس طریقے سے ہوگی یا سینئر موسٹ اس کی اس کی تقریر تو اس میں کیا مذائقہ ہے نہیں وہ آپ تو بلکہ صحیح فرمارے ہیں مسئلہ تو ہے عمران خان کا تو وہ اس کو شاید سینئر موسٹ بھی پتہ نہیں اگر یا تو وہ یہ تقاضی کرتے رہا کہ جی ٹھیک ہے سینئر موسٹ کو لگایا جائے تو میں کوئی تحریک نہیں چلا ہوں ہمارے سامنے تو انہوں نے ہمارے سامنے تو انہوں نے یہ بات مانی تھی کہ سینئر موسٹ کا تقرر ہونا چاہیے سینئر موسٹ کا تقرر ہونا چاہیے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جھگڑا ہر بات میں کرنا ہے ٹھیک لیکن اصل بات دیکھیں بنیادی بات یہ نہیں ہے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور آپ یہ بات مانے کہ ملک مشکل میں گھرا ہوا ہے ٹھیک آپ نے اس پہ ہنگامانی کرنا ہے بلکہ ٹھیک اور الیکشن کا پرو ایک الیکشن پر اتفاق کرنا ہے اس کے انتظامات پر اتفاق کرنا ہے سر پوائنٹ آپ کہا گیا موظر بات صاحب آہ چکوال کی سپیچ اور پھر آج کی سپیچ اور پھر ہفتے کو جو کال دی ہے اتجاج کی اور حکومت نے جو ہے کنٹیرر لگا کے داخلی رستے اسلامباد کے بند کر دی ہیں اطلاعات کے مطابق آپ کے نزدیک کیا ہوا یہ جو جتنی میڈیشن ہو رہی تھی جتنی میٹنگز ہو رہی تھی اس میں عمران خان صاحب کی بات نہیں سنے گی خواہ وہ جلدی انتخاب آت ہو خواہ وہ تکرنری کے معاملات ہو کیونکہ آج بھی ان کی جو بہت سے لوگ کے نزدیک چکوال کی سپیچ اور آج کی سپیچ اس فرسٹریشن کی غمازی ہے جن میں ان کا محور جو ہے وہ سب سے بڑھ کے حقیقی ازادی صحیح بڑھ کے یہ ہے کہ یہ کرائیم میریسٹر جو ہے وہ تائناتی کر رہا ہے ایک آپسکونڈر جو ہے اسلام لندن میں بیٹھ کے بچھرے دے رہا ہے آپ کے نزدیک کس طرح یہ بڑی سیریس مومنٹ جائے گی اور اس کی وجوہات یہی ہے کہ تقرر ہی اپنے ہاتھ میں چاہتے ہیں عمران خان جو ہفتے کو چلانے جا رہے ہیں تحریک دیکھیں کامران مجھے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید بات تصادم کی طرف ہی جا رہی ہے چکوال کی سپیچ اور آج کی سپیچ کو دیکھیں تو یہ مجھے چکوال کی سپیچ کا تسلسل ہی نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ چکوال کی سپیچ میں اور آج کی سپیچ کے درمیان کوئی بڑی ڈیڈ لوگ کوئی ایسا بریک تھو نہیں ہو پایا اور وہ چیز چل رہی ہے اسی طریقے سے اس لیے آج انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ ہفتے میں ہفتے سے میں تحریک چلانے جا رہا ہوں اب وہ ہفتے سے تحریک چلانے سے مراد ان کی کیا ہوگی کہ ہفتے کو جلسے جلوس ہوں گے یا ہر دن جلسے جلوس ہوں گے یا ہفتے کے دن وہ اسلام آباد جانے کی کال دیں گے کیونکہ یہ ابھی کلیر نہیں صرف انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہفتے سے تحریک چلانے جا رہے ہیں مجھے لگ یہ رہا ہے ہو سکتا ہے میں غلط مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو ڈیڈ لوگ ہوا ہے وہ غالباً دو باتوں پہ ہوا ہے اور ایک یہ کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ غالباً انہوں وہ توسی نہیں لینے جا رہے اور اگر کوئی اس طرح کی موف تھی تو شاید انہوں نے معذرت کر لی ہو توسی لینے کی اب اگر وہ توسی نہیں لے رہے اور الیکشن بھی سال نہیں ہو رہے جو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ موجودہ وزیر آزم ہی نیا آرمی چیف کا تقرر کریں گے اب یہ وہ چیز ہے جو عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اسی لیے وہ اگریسیو بھی ہو رہے ہیں اور وہ ہر ہر اس تک جائیں گے ہر اس کہ جہاں ان کی یہ بات تسلیم کی جائے کہ کہ اس کو روکا جائے اور ظاہر ہے دوسری طرف بھی گیارہ جماعتیں ہیں مزر بات صاحب آپ کے نزدیک یہ صورتحال بن رہی ہے دیکھیں یہ بات آپ میں آپ سے اگری کرتا ہوں میں نے کل بھی بتائی تھی ان کی جتری جو چاہرے تھے عمران خان کی ڈیمانڈز وہ اسٹیبلشمنٹ نے ماننے سے نکار کر دیا اور ان ملاقاتوں کی ڈیٹیل میں آپ کیا بتاؤں کسی اور وقت بتائی جائیں گی ہو سکتا ہے ایک زیادہ ملاقاتیں ہوئیں لیکن ماننے سے نکار کر دیا بلکل آپ یہ صحیح فرمارے اب یہ کہا گیا کہ شاید لانگ مارچ سے پہلے کوئی بریک تھرو ہو جائے شاید آپ کے شاویسا پروگرام میں کہا گیا لیکن ایسا میں وہ حکومت میں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ کلیش ہی ہوتا نظر آ رہا ہے کوئی مزر صاحب یہی کہ آپ سمجھ رہے ہیں جی مجھے مجھے کامران کلیش ہی نظر آ رہا ہے اب کلیش کی نویت کیا ہوگی کیا کلیش اتنا سنجیدہ ہوگا کہ سسٹم اکھڑ جائے گا لیکن سر میرا آپ سے کوئی سوال جو سوال میں نے کرنا تھا آپ سے مزر صاحب یہ کلیش کس طرح ہوگا پچیس تاریخ کو پی ٹی آئی کی پنجاب کا کوئی ایک میمبر پنجاب سیمبلی کا باہر نہیں نکلا بزدار تک باہر نہیں نکلے بڑے بڑے سٹال وارڈ جو ہے ان کی کال میں عمران خان کی باہر نہیں آئے تو اب ٹھیک ہے پنجاب میں تو سیف پیسج دے دیں کہ پرویز اللہ ہی لیکن مسئلہ یہ کہ جو ابھی انتظامات کی ہیں جس خوف سے پی ٹی آئی کے لوگ پہلے نہیں نکلے تھے رہنہ صلی اللہ کی شیلنگ ان کے کنٹینرز ان کا یہ سارا معاملہ وہ تو اب اسلامباد میں جا کے تو وہی ہوگا تو آپ کس طرح سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ جلسوں میں تو عمران خان کی آ رہے ہیں جو لیکن پچیس مہین کو انہوں نے عمران خان کو لیڈ ڈاؤن کیا تھا نہ آ کے انہوں نے عمران خان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ایون کی پی سے کوئی بڑا ان کے ساتھ مجمع نہیں تھا جی بی کی گورنمنٹ ان کے ساتھ آئی وزیعالہ پروٹوکول دے رہے تب بھی کوئی نہیں تھا کس طرح اسپیک کر رہے ہیں کہ اب اب کی دفعہ بہت بڑا کام ہو جائے گا عبام کی طرف سے دیکھیں کامران اگر انہوں نے یہ تیہ کر لیا عمران خان صاحب نے کہ مجھے کیونکہ یہ آخری وار ہوگی ان کا آخری وار ہوگا ان کا یہ پچیس مہین والی چیز نہیں ہوگی تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ کال صرف اس صورت میں دیں گے جب ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کے بیس پچیس ہزار دیکھئے تصادم کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا کراؤڈ نہیں چاہیے ہوتا تو اگر اگر یہ صورت اور اسی طرح جو رانہ صلی اللہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی جو ٹون نظر آ رہی ہے کہ وہ کرش کرنے کے موڈ میں تو اس کی صورت میں کیا ہوگا اگر فرض کریں وہ انہوں نے سارا سیل کر دیا ہے وہاں پولیس کھڑی ہے رینجرز کھڑی ہے اور عمران خان صاحب نے کال دے دی کہ جی نکل کے آجاؤ ہر صورت میں نکل جا کہ آجاؤ تو اسلام آباد کے اندر بھی لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے پہلے سے پہنچ جائیں لوگ تو ایک ایسی انارکی والی سیچویشن اسلام آباد میں میں نہیں کہہ رہا کہ پورے ملک میں ایسی سیچویشن ہوگی تو ایسی سیچویشن میں کیا ہوگا پھر سر پوائنٹ آگیا یا تو گرفتاریاں ہوں گی عمران خان گرفتار ہو جائیں گے اور اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کل عمران خان کے کا جو توہین عدالت والا اس میں کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا اس کے کیا ہوگا توشہ خانہ والا فیصلہ کب آئے گا یہ ساری چیزیں انٹر لنگ نے لگ یہی رہا ہے کہ ڈیڈ لوگ ہے اور بریک تھوڑ ہونی رہا اور اس کے بعد عمران خان فرسٹریٹ ہو رہے ہیں یہ دو تقریریں اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں ہم نے دیکھا اس سے پہلے دھرنے دیئے تھے عمران خان صاحب نے دو ہزار چودہ میں اور ایک بہت بڑا مجمعہ تحر القادری صاحب کی ہوئی سے وہاں پہ قائم دائم رہ سعودین سے بجے تو تحر القادری رہے ہیں عمران خان صاحب کے بہت سے لوگ تھے نو ڈاؤٹ آباؤٹ اوپر تک بات گئی امپائر کی انگلی تک پھر پرائیم ایسٹر ہاؤس پہ جلغار ہوئی پکڑ کے باہر گھسیڈنا تھا نواز شریف کو آج ان کا بھائی بیٹھا ہے وہاں پہ اگر ہم اس کو بھی ہم پچیس تاری کو رکال بھی دیں کہ پچیس تاری کو عمران خان کی کال پہ یا تو لوگ سہم کہتے رانہ صلی اللہ کے کنٹینر اور شیلنگ سے یا ویسے ہی نہیں آئے ویچ ایور وی آئے تو نہیں بہار اب مسئلہ یہ ہے تو اب تو آ بھی سکتے ہیں جتنے دو زار چودہ کے دھرنے میں لوگ تھے تحر القادری وغیرہ کے ملاک پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا پارلیمنٹ پہ جنگلے توڑے گئے پرائیم میسٹر ہاؤس پہ حملہ ہو گیا یہ منظر نامہ بھی اگر دوبارہ میں دیکھنے کو مل جائے اور عمران خان لیڈ کرو تب بھی گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی تھی لیکن آپ کو لگتا ہے آج یہ گورنمنٹ چینج ہو جائے گی آج عمران خان دوزار چودہ زیادہ پاپلر ہے اور اتنا منجمہ اگر لے جائیں گے تو یہاں پہ گورنمنٹ چینج ہو جائے گی وہ پرائیم میسٹر بن جائیں گے اور پھر آرمی چیف لگائیں گے جس کام کے لیے وہ نکلے ہیں مبینہ طور پر دیکھیں کامران بھائی تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفرنس ہے پچیس مئی کو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے تھے پنجاب میں لیکن چوبیس مئی کی رات کو جو چار ہزار کے قریب چھاپے پڑے تھے جس میں علامہ اقبال کی بہو تک کو نہیں چھوڑا گیا ان کا گیٹ توڑ کے بھی پولیس اندر گز گئی تھی تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے لوگ نہیں لکھ لے تھے اور دوسری بات جی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ دوزار چودہ میں جو خان صاحب کی پاپلیریٹی تھی اس وقت کیا خان صاحب کی وہ پاپلیریٹی ہے اس لیے کہ اس وقت نہ صرف نون لیگ بلکہ تقریباً تیرہ جماعتیں ان کے خلاف ہیں لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر پارے وہ عمران خان صاحب کا اور جو دوزار چودہ کا دھرنا تھا کہ عمران بھائی میاں صاحب ووٹ لے کے آئے تھے عوامی عوامی ووٹ لے کے آئے تھے کسی کو پسند تھا یا نہیں پسند تھا اس حکومت کی ایک لیجٹیمیسی تھی اس وقت جو نظام ہے آپ کے ہاں اس نظام میں راجہ ریاض صاحب اوفیشل اوپوزیشن لیڈر ہیں حالیہ دنوں میں کتنے آپ نے پروگرامز کیے جس میں راجہ ریاض صاحب ڈسکس ہوئے تو یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ اس نظام کی لیجٹیمیسی اس وقت کیا ہے یہ حکومت اتنی طاقتور نہیں ہے اس کے پاس وہ لیجٹیمیسی نہیں ہے جو میاں صاحب کی حکومت کے پاس تھی لیکن حکومت جانے میں کامران بھائی صرف عوام کا کردار نہیں ہوگا اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوں گے تو آپ چاہرے دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بھی آجیں احتجاج کے اندر کہ آپ یہ چاہرے ہتر بھائی نہیں وہ دیکھیں دوسرے فیکٹ دوسرے فیکٹ نہیں نہیں کامران بھائی میرا 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 تو یہ ہے کہ جو بھی یہ سیاستدان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم اس نہج پہ کیوں پہنچے ہیں ہر جماعت میں جنون ڈیموکریٹس ہیں ان سب لوگوں پہنیر ہوگا ہے کہ یہ بڑا بڑا ففٹی فٹی پرسنٹ چانس ہوگا کوئن والا بات ہوگی کہ کس طرف گرتا ہے ہیڈ یا ٹیل کیونکہ اب کی دفعہ اگر انہوں نے اپری سردھڑ کی بازی لگا دی تو اور اس پہ بھی لوگ نہ لکھ لیں مطلب دیکھیں عمران خان میں نے تو پہلی کہہ رہا تھا جس وقت یہ حقیقی ذاتی کے لیے لوگوں کہہ رہا تھے بیس لاکھ دس لاکھ لوگ میں نے کہا تھا ان کے ووٹر اپری جگہ پہ ہیں اور جو وہاں پہ آکے ڈنڈے کھانے والی عوام ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ شاید اس طرح نہ ہیں تو اگر یہ نہ نکلا تو پھر تو بالکل پانچ ساپ لڑ سکتا ہے پھر تو عمران خان ارلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے سیاست میں سے ان کے مطالبات پہلے نہیں سنے جارے پھر تو بالکل ہی کوئی نہیں سنے گا یہ بھی تو خطرہ ہے کہ یہ اندیشہ نہیں ہے دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے جہاں تک لوگوں کے نکلنے یا نا نکلنے کا تعلق ہے اگر آپ صرف ان کی آج کی خبر دیکھ لیں آج کی جو خبر ہے کہ نورتھ ریجن میں انہوں نے پانچ ہزار عودے داروں کی تو صرف تائناتی کی آج پی ٹی آئی نے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا امن اتجاج ہوگا بڑے پیمانے کے پر سوشل موبیلائزیشن ہوگی لیکن اگر اس سسٹم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے کامران صاحب جناب تو اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ عمران خان کو ہوگا یہ حکومت تو انتخابات سے اس طرح ڈرتی ہے جس طرح کوئی ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں یہ تو عوام کے پاس جانے کا نام نہیں لیتے ساری جماعتیں مل کے بھی نہیں جاتی ہیں عمران خان کوئی مانے یا نہ مانے اس کی ایک اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم میسٹر ان ویٹنگ ہے جس دن بھی عوام فیصلہ کرے گی میں وزیراعظم بنوں گا تو میرے خیال میں اگر سسٹم ٹوٹتا ہے تو ان کا تو نقصان ہوگا ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئی اتجاج کیا جائے آپ آپ یہ سمجھ رہے گئے کہ پوری کوشش یہ ہوگی کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے میں ایک بیرن میں آپ کے پاس لندن میں آتا ہو لیکن میں ایک چیز ایک بات آہ شابی صاحب یہ کہا جا رہا کہ یہ نظام اور اس حکومت کی لیگیلٹی نہیں ہے یہ نظام جو ہے اس وقت شباز شریف کی گورنمنٹ کا اس کی لیگیلٹی نہیں ہے اس لیے حکومت اتری طاقتوری نواز شریف دوزار چودہ میں تھے تو اس لیے اب اگر عمران خان کچھ ہزار لوگ بھی لیا ہے تو یہ حکومت فارغ ہو جائے گی وہ نواز شریف والا کام نہیں ہوگا جو میں نے سوال کیا تھا لہا کہ جی وہ سسٹین کر جائیں گی اور دوسرا وہ کہا آہ جی بتائیں اس یہ تو اس کی بدا ہے دیکھیں یہ حکومت جو ہے سر اسی اسمبلی نے منتخب کی ہے جس نے عمران خان صاحب کی حکومت کو منتخب کیا تھا اور آہ وار بھی نکالا جو لیگیلٹی ان کی تھی وہی لیگیلٹی ان کی ہے ایک کولیشن انہوں نے بنائی تھی مجارٹی کے ساتھ ٹھیک اب اسی اسمبلی کی مجارٹی اس حکومت کے ساتھ ہے بتیس فیصد ووٹ لیے تھے عمران خان صاحب نے جو اور سٹھ فیصد ووٹ لیے ہیں انہوں نے جو آج موجود پی ڈی ایم والے ٹھیک ہے نا جناب اب عمران خان صاحب کی پاپولیٹی میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور کتنی ان کی پاپولیٹی میں کمی ہوئی ہے یہ لیکن یہ تو دعوے ہیں نا ٹھیک ابھی تک ان دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی جو زیمنی انتخاب پنجاب کے ہیں ان میں بھی جو ریزلٹ آیا ہے وہ تو ساری سیٹیں انہوں نے اپنی جیتی ہوئی جیتی ہیں اور کوئی آپ دیکھیں کتنا فرق ہے بوٹوں کا جی جی تو اس لیے یہ بات تو ایک ایسا دعویٰ ہے کہ نہیں جی بس عورتوں کوئی وجود نہیں رکھتا یہ وجود ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے اور ان کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ ٹیک آور کرے گا بدور حکومت بدلے گا ایسا نہیں ہو سکے گا اچھا خان صاحب کے جو فالورز ہیں وہ جلسوں میں جا سکتے ہیں جلوسوں میں جا سکتے ہیں وہ بھائی وہ طالبان نہیں ہیں وہ گوریلے نہیں ہیں کہ سیول وار شروع کر دے پاکستان کی سٹیٹ میں ساتھ پہلے بھی دیکھ پہلے بھی یہی ہوا تھا پچیس تاریخ کو جب پولیس نے رکاوت ڈالی وہ گھروں میں بیٹھ گئے آپ پور امن شہری ہیں وہ وہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا اس سے آپ اس طرح کی توقع نہ رکھیں تو خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبضہ کر لیں گے اقتدار پہ یاروں گا کوئی حامی ایسا نہیں ممکن ہو سکے گا بڑا رزق لیں گے وہ اگر کال دیں گے سر کال دور ہفتے کو دے دے رہے ہیں ابان صدر کے ذرائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مایوسی نہیں ہے وہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اب بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں کہہ تو نہیں ہوتا اور خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں جاؤں گا اسلام آباد اسلام آباد جائیں گے تو پھر ایک بڑا رزق لے رہے ہوں گے کیونکہ اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تو ان کا ان کی سیاست جو تھی وہ پچک جائے گی اور آپ کو لگتا ہے پیو ٹی آئی میں بھی اور کنسرن ہوگا اس وقت اس وقت جو ان کا روب ہو آج قائم ہے نا اس روب میں کمی واقع ہو جائے گی اور شامی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی بڑا اس وقت استراب ہو سکتا ہے اس اس پیس میں میں بھی استراب ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا جی وہ بھی کوئی ایک بولی بولنے والا والنے والی مخلوق تو نہیں ہے نا اس میں بھی مخلوقات ہیں ہشرات و لرز ہیں ترہ ترہ کے لوگ ہیں ان کے ترہ ترہ کے انٹرسٹ ہیں ان کے ترہ ترہ کے پسمندر ہیں ان کے شجرہ نصب ہر ایک کا الگ الگ ہے ڈی این اے الگ الگ ہے کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی چھپکے ملتا ہے کوئی نہیں ملتا ہے کوئی ساتھ ہے کوئی برنٹر کر رہا ہے کون مل رہا ہے کون نہیں مل رہا اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں بلکہ ٹھیک ادر صاحب کچھ ایڈ تو نہیں کرنا میں ازر جاوی صاحب کے پاس جانا ہوں بے بلکہ ازر ازر صاحب کے پاس چاہتا ہوں میں اگری آپ اگری کرتے ہیں شامی صاحب سے کہ یہ بہت بڑا جوا کھیلنے جائیں گے امران صاحب اگر ہی ہوگا یہ پوائنٹ آگیا صاحب اب تک آدمی صاحب اگری کر رہے ہیں ہاں جی اتر صاحب کتنا اگری کر رہے ہیں نہیں اتر صاحب اتر صاحب تو بڑے باکول دانچوار ہے ماشاء اللہ اتنا جی جی نہیں میں شامی صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ہر جماعت کے اندر مخلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر بھی مخلف لوگ کے سوچ کے لوگ ہیں اور دوسری جماعتوں کے نسبت زیادہ ہیں اس لیے کہ دوسری جماعتوں میں تو آلموس بادشاہت ہے بلاول کے پیچھے جو ہے وہ رضا روبانی بھی اس پہ میں آتا ہوں ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں یہاں جاں مہوریت نہیں ہے یہاں ایک قسم کی انار کی ہے صحیح بات ہے ازر جاویز صاحب ازر صاحب ساری آگ تو آپ کی لگائی میں نے حساب لگا لیا کیونکہ عبران خان صاحب جو اترے سیخپا ہو رہے ہیں نا وہ اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ ان کے بقال ایک کرائیم منسٹر ایک آبسکونڈر جو کہ لنڈن میں میٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے اس ملک کے کر رہے ہیں جس میں پنجاب گورنمنٹ کو گرانا جس میں تائناتی ہیں اور یہ اور وہ اور جہاں تک میری سوچ ہے آپ کے پاس بھی ایک انفرمیشن ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو گرانے کے جو ہے مراحل کو شروع ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے یہ بھی ہمیں بتا دیں تو یہ نواز شریف صاحب کیا رول پلے کر رہے بھائی اس ملکی سیاست کے اندر جو اتنے سیخپا ہو گئے عمران خان ہمارے یہاں پہ یعنی کہ تباہی آپ وہاں پہ لے کے آتے آگ آپ بھڑکا رہے ہیں انگلینڈ سے ہیں جی آہ شامی صاحب اور انارکی یہاں پہ کولیں یہاں دے رہتے ہیں عمران خان ہیں تلوان وہ اٹھا رہتے ہیں آگ یہ لگا رہے ہیں اور لندن والی آگ لگاتے رہے ہیں میں شاہاں لندن والے جی جی بھائی فرمائے کامران کامران صاحب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو لندن میں سیاست ہے پاکستان کو اس کے جو فیصلے ہیں وہ بلا شبہ یہی پہ ہو رہے ہیں پچھلے دنوں جب پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں تو نواز شیف صاحب سے ملے ہیں تو بڑی ڈیویلپمنٹ تھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو مطلب جیو خبر ہے اس میں ایک خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھی اور جن کے چودری برادران کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے وہ بھی اس ملاقات میں تھے اور جو ساری صورتحال ہے جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے چار اکتوبر تک کڑا وقت ہے چار اکتوبر تک کے لیے پلاننگ ہو چکی ہے بیس سے بیس سے زائد جو اتحادی اس وقت ایم پی ایز ہیں وہ رابطے میں ہیں نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ انہوں کے ساتھ وعدے وعید بھی ہو چکے ہیں یہ ازر جاویز صاحب آپ بیس سے زائد ایم پی اتحادی دیکھیں میری بات سورے پی ٹی اے کے لوگوں کو ٹوٹی سکتے جو عدالتی فیصلہ آ چکا ہے ان کے تو ووٹ ہی نہیں گرنے جائیں گے ووٹ ہی گرنے جائیں گے آپ پی ایم ایل کیوں کی بات کریں ان کے جو دس ووٹ ہیں اندرہ ووٹ ووٹ سر سر ہاں سر ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے اس میں تو وہ غیر حاضر رہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا جو سب سے ہی پانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے چودری پر ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف لو کانفیڈنس یا منی بل یا کوئی ترمیم سر میں صحیح کہہ رہا ہوں ان چاروں کے اندر پارٹی پالسی کو جو فالو نہیں کرے گا غیر حاضر رہے گا وہ فارغ ہو جائے گا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے نا جی وہ پریزنٹ ان ووٹنگ ہے میرے خیالی ایسے بھی پریزنٹ ان ووٹنگ ہو جائے گا تو بات وہ تو بھائی یہ تھیری جو آپ لے کے آئے کس طرح پنجاب گورنمنٹ کو گرہ جا رہا ہے پھر عمران خان تو صحیح چیخ رہا ہے کہ میرے خلاف سادشی ہو رہی اور لندن میں ہو رہی ہیں بیٹھ کے سن لیں سن لیں سن تو لیں نا مکامل صاحب اب یہ ہے کہ میں نے جو بات کی کہ چودری براہ گویا آپ کہہ رہے ہیں چودری پرویز علائی کی حکومت وہ بھی ختم ہونے والی ہے نہیں نہیں سن لیں سن لیں چودری پرویز علائی چودری پرویز علائی ہو سکتا دوسرے انڈ سے بیٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں بورے کی بجائے کانا کانا گھوڑا آ جائے گا نیچے بالکل سر اور اس میں یہ ایڈوانس سٹیج پہ مذاکرات ہیں ہو سکتا حمزہ شہباز سی ایم کے کینڈیڈیٹ نہ ہو اگلی دفعہ اس سلسلے میں کافی بیک گراؤن آصف علی زرداری صاحب کی ملاقبات صاحب کا پوائنٹ آگا ہے مرسات نہیں مرسات نہیں ہے مذر باہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پرویز علائی اس اہم ترین موقع میں جب مولنس علائی ان کے سر پہ سوار ہے حواسوں پہ سوار ہے اور وہ بھائی کو بھائی سے الگ کر کے فاتح بنے ہوئے ہیں دولوں بھائیوں کو الگ کر دیا پہلی دفعہ پولیٹکس میں اور ہر جگہ بیٹھے میں بیٹھے ہوئے ہیں مولنس علائی اب عمران خان بڑی میرٹ کی بات کر رہے تھے تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو لگتا ہے پرویز علائی جو گھوڑا چینج کر لیں گے سائیڈ چینج کر لیں گے مذر صاحب دیکھئے کامران پرویز علائی یا چودریز اب تو خیر ڈیوائیڈڈ ہے پیملی لیکن وہ فیصلے ظاہر ہیں وہ خود نہیں کرتے فیصلے وہ فیصلوں پہ عمل درامت کرتے ہیں تو اگر معاملہ فیصلوں عمل درامت کا ہوا تو وہ کر لیں گے عمل درامت وہ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں آگے بھی کر لیں گے لیکن مجھے یہ سیچویشن نظر نہیں آ رہی مجھے پنجاب میں تبدیلی ہوتی مجھے پنجاب میں ہوتی پنجاب میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی پھر میں کہوں گا دیکھیں آپ نے کہا ابھی عذر کہہ رہے تھے کہ چار اکتوبر تک جو ہے چیزیں ہیں بس دعا یہ کریں کہ چار اکتوبر تک معاملات رہیں بارہ اکتوبر نہ ہو یہ آٹھ اکتوبر نہ ہو پھر اکتوبر سات اکتوبر بھی آتی بھائی سات اکتوبر بارہ اکتوبر ستائیس اکتوبر سات اور آٹھ کی درمیانی شب سات آٹھ ہی گھر اسی میں بارہ اکتوبر اسی میں ستائیس اکتوبر جب سکندر مرزا کا تختہ الڈا گئے اکتوبر کا مہینہ تو بڑا 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 نعمت والا مہینہ ہے جی عذر بھائی کیا کہہ رہے ہیں کامران صاحب صاحب صرف ایک بات اور کامران صاحب اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت حکومت ہے پنجاب میں ان کے کچھ لوگوں کے نونلی کے ساتھ بڑے رابطے ہیں اور ان کے رابطوں کی منظوری یہاں سے دی گئی ہے یہاں سے منظوری کے بعد باتیں وہ چلوئی ہیں بھائی میں تو اس چیز کو چلے میں بریک پہ جا رہا ہوں اگر آپ کی بات صحیح ہے یہ زرداری صاحب اس کے بوٹ نہیں گرنے جائیں گے لیکن میں بریک پہ جا رہا ہوں لیکن یہ اخلاقی بات یہ ہے کہ آپ بلا وجہ عمران خان صاحب کو پھر وکٹم کارڈ بنا رہے اور یہ اخلاقی لحاظ سے غلط ہے یار جب عمران خان یہاں پہ جیتے ہوئے الیکشن ان کی گورنمنٹ ہے دس ووٹ پرویز علیہ کو تو آپ کیوں توڑ نہیں کوشش کر رہے آپ بلا وجہ ایک سال کے اندر یہ کیوں کالک اپنے موہ پہ دوبارہ مل رہے ہیں یہ پورے پی ڈی ایم کو میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب نے تو بڑی عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا جب لازٹ ٹائم دوزار تیرہ کے الیکشن کے بعد کے پی مولانا فضل الرمان نے کہا کہ جی ہم حکومت اڑایتے ہیں انہوں نے منڈیٹ کا احترام کیا عمران خان کے اب وہ احترام کیوں نہیں کر رہے ہیں ایسی کیا سیاست ہے آپ پرائیم بن گئے ہیں سب سے اہم کام کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں نومبر میں تو پرابلم کیا ہے آپ کو آپ نے کیسز کو دیکھیں سر اس میں بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کس پوزیشن میں کیا وہ آنے والے ہیں الیکشن میں حصہ لینے والے ہیں کیا ڈیل کیا معاملات کیا اور ایک بریک کے بعد جی اس وقت جی ملک کی معاملات ایک تو یہ ہے کہ ملک سلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور میں اپریشیٹ کروں گا بہت سے صافی جو اس کو کوریش دے رہے ہیں ہم شاید اس طرح نہیں دے پائے ہاں نمیر صاحب نے بڑی زبست کوریش کی ہے اور وہ نکلے میں ہم تو پولیٹیکل معاملات لے کے بیٹھے ہیں یہ بھی بڑا ہے میشو کیا کریں ملک سلاب میں ہے اور اس وقت سیاست جو ہے وہ اپنی بھرپور وہ تورائی اور جوبن کے پر ہے اگر میں آہ اتر کازمی صاحب آہ آپ سے رائے لیلو صاحب یہ آہ اطلاعات یہ ہیں کہ بیسکلی آہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی اپنی پارٹی بھی شاید اس طرح ان بوٹ نہیں ہے اس وقت احتجاج میں جو ملک کے حالات پاکستان پوری دنیا سے چندے مانگ رہا ہے پوری دنیا سے ریلیف مانگ رہا ہے کہ جناب ہمارے حالات ایک تہائی پاکستان ڈوب گیا ہے کبھی یون سے کہہ رہا ہے کبھی کسی سے کہہ رہا ہے دوسری طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑیں جناب یہ this is the right time to do the election this is the right time to do the appointment this and that تو آپ کو لگتا ہے کہ پوری پارٹی بھی ان کی متحد ہے اور پرویز الہی جو ہے وہ اس اہم موقع پر ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں اچھا ایک تو دیکھیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم تھوڑی زیادتی کر دیتے ہیں کہ جناب خان صاحب بھی ان کے اوپر پریشر رکھتے ہیں کہ ساری مشاورت ان کے ساتھ ہو رہی ہے اب نواز شریف صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کامران بھائی کہ ان کے بھائی کی حکومت ہے لیکن وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنی واپسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایسا مجبور شخص جو اپنی واپسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا بھائی کی حکومت میں وہ ملک اور قوم کے اور ملک کی سیاست کے کیا فیصلے کرے گا تو میرے خیال میں یہ ان سے ہم تھوڑی زیادتی کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لندن سے وہ سببش کرتے ہیں چلیں آگے چلیں کومنٹ نہ کیجے گا مزید آب بدا ہے بدا ہے میری بات میں کومنٹ اپنے بھائی کی حکومت میں اپنی واپسی کا فیصلہ نہیں کر پا رہا اس کے اوپر ساری ذمہ داری ڈارنا مناسب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر سہلاب ہے معیشت کی جو حالت ہے کالی پٹرول کی قیمت بھی بڑھائی گئی ایسے موقع کے اوپر ہمارے وزیراعظم صاحب کبھی برطانیہ پہنچ جاتے ہیں کیا سارے مسائل ختم ہو گئے تھے یہاں پہ اسی موقع پھر وہ یون جنرل اسیمبلی میں بھی پہنچ جاتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو بھی بڑی جلدی ہے اور ان کو یہ کسی قسم کا خدشہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن میری حکومت رہے گی تو یہاں پہ سب سیاست کر رہے ہیں ان پرنسیپل میں آپ سے اگری کرتا ہوں چاہے خان صاحب ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں مشکل وقت ہے اس وقت پاکستان کے لیے اور ان سب سیاستدانوں کو مل کے بیٹھ کے بلکل ٹھیک ہے میرے پھر آنا ہے شاہبی صاحب اور مدر صاحب کے بعد کیونکہ ازر جاوے صاحب جو اپری واپسی کا فیصلہ نہ کر سکے وہ اتنی بڑے فیصلے کس طرح کریں گے میرے بھائی اس کا جواب جلدی سے دینا ہے آپ نے درہا سر یہی تو جی جی کامران صاحب فیصلے سارے جو ہیں اس وقت کا نوازشیف صاحب ہی کر رہے ہیں اور میں خود اس کا گواہ ہوں بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں یہاں سے جہاں تک ان کے اپنے کیسز کا معاملہ ہے ان کے کیسز جو ہیں ان کے لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے اگر آپ مریم لواز کی جو لاس پیشی دیکھیں اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے میں آپ کو بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نوازشیف کے خلاف کیسز ختم ہوں گے کیونکہ ان کے مطابق یہ جھوٹے کیسز ہیں اور مریم لواز کی جو لاس پیشی میں اگر اب ان کا کیس ختم ہو جاتا ہے عساق ڈھار نے بھی اپلائی کر دیا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ ہی نہیں ہے وقت کی ذرا کے لیے دوارہ آپ کو پس ہوں گا شاہبی صاحب ورنٹ کرنے کے لیے آپ نے کچھ کہنا ہے کیسے پہلے میں سوال پوٹ کروں نہیں نہیں اقوال پوچھ گیا سر بعد یہ ہے کہ نوازشریف جو ہے ان کے ان کو لے کے عبران خان نے ٹوئٹس پہ ٹوئٹس کی دستور کی شکے دکھائی آفشل سیکریسی ایکٹ کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ اخلاقی طور پہ شمازشریف صاحب کو چاہیے نہیں تھا کہ اتنی اہم ترین تائن آتی جا کے نوازشریف سے کرے جو آپس کانٹر بھی ہیں یہ بھی ہیں دوسری طرف ان کا ورجن یہ ہے کہ نوازشریف میں تو شمازشریف کو پوائنٹ کیا اس پرائم میریسٹر تو وہ کیوں نہ کرے آپ خیال میں صرف اخلاقی پوزشن کیا ہے کیا ملک اہم ترین فیصلے ملک اندر نہیں ہونے چاہیے تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ کوئی اعلان نہیں کیا کہ یہ تقریری جو ہے وہاں مشاورت نوازشریف صاحب سے ہو رہی ہے ہو رہی ٹھیک مشاورت کے سو معاملات ہیں ان کے سیاسی ایشیوز ہیں پاکستان کی اکانومی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعظم شہبازشریف کو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ان کو حلف کے پابند ہیں ملکی معاملات میں ان کو وہی کرنا چاہیے دستور کہتا ہے لیکن نوازشریف سے مشورہ لینا آپ کی خالب میں کوئی غیر آنی چیز ہے نہیں مشورہ لینا کسی کی رائے پوچھنا کسی سے ڈسکس کرنا آپ کے چیزے پوچھ لیں شامی صاحب یہ نوازشریف فیصلہ کرنا جو ہے وہ شہبازشریف کا کام ہے آپ کو سر جس طرح احصر اقبال کا آج ختم ہوا معاملہ جس طرح نون لیگ والے کالفیڈنٹ ہیں کہ سارے یہ کیس ہی جھوٹے تھے آپ کو لگتا ہے نوازشریف کیس ختم ہونے جا رہے ہیں دیکھئے ایک بات میں یہ ارض کروں گے احصر قازمی صاحب بڑے مشانہ دانشوار روچن خیال انہوں نے جو یہ بات کہی نا کہ یہ شہبازشریف صاحب یہاں کیوں آگئے بھئی ملکہ انزبت کی رسومات نے آخری وہ پاکستان کی بھی ملکہ رہی ہیں چار چار پانچ سال جب تک کامن ویلت پہ تھے ہم جب ہم جب ہم رومینین سٹیٹس تھا ہمارا دومین سٹیٹس تھا ٹھیک اندیس سٹ چھپر میں ہم نے ریپبلک ہوئے ہیں ہم ٹھیک اور اس لیے ان کے آخری رسومات میں نہ جانا یہ بہی عجیب بات ہوتی ایڈز اور صدقے اور خیرات تو سارے برطانیہ سے ہم لے رہے کبھی ویکسین پاکستان کے وزیراعظم پر لازم تھا کہ وہاں جاتا ایک بات چھپ اور دوسری بات یہ جنرل اسمبلی میں آپ ورلڈ لیڈر سے مل رہے ہیں اپنی بپتہ کہہ رہے ہیں ان کی سپورٹ لے رہے ہیں سیلاب ذتگان کی اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ہمایت جو ہے اس کو کٹھا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھتے پاکستان میں آپ یہ یعنی کتنی یہ قجیب بات ہے پوائنٹ آگیا آپ کو اور اس وقت وہاں جا کے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن آپ کے سوال نواز شریف صاحب علاوہ مزر صاحب سے پوچھ کے بھا آپ کو بس آؤں یہ بارا سوال مزر عباد صاحب دوبارہ آپ سے بھی پوچھوکا شامی صاحب یہ کسی ڈیل کا حصہ ہے کہ نواز شریف کیس ختم ہو اور یا آپ کو لگتا ہے کہ نئی میرٹ میں ہی کیس ختم ہونے جا رہے ہیں کیونکہ بڑے بودے کیس ہیں جس طرح کہ اسلامات ہائی کورڈ میں ہیرنگ چل رہی ہے مبریم صاحبہ کی پیشی کی میرٹ میرٹ تو پاکستان میں ہوتا نہیں ہے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں فائلیں کھلتی ہیں فائلیں بند ہوتی ہیں کیسے پڑے ہوتے ہیں اچانک ایک دن پتا چلتا ہے وہ کیس فوراں لگ جاتا ہے پھر اچانک پتا چلتا ہے کیس سالوں نہیں لگتا یہ ساری چیزیں تو ہم اگر یہ کہیں کہ اس کا تعلق اس ڈیولپمنٹ سے نہیں ہے تو میرے نکتہ نظر سے تو ایسا نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب میرے خیال ہے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کا کیس زیادہ کمزور ہے اچھا اور عساق دار صاحب اگین عساق دار صاحب نہیں نواز شریف کا کیس کمزور ہے سے مراثر کیا آپ کی تھوڑا الیبریٹ کریں دیکھیں نواز شریف صاحب کے کیس میں تو بہت دیکھیں سپریم کورٹ کی پانچ رکری بینچ میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو لارجر بینچ ہوتی ہے اس نے یونینمسلی نواز شریف صاحب کو ناہل قرار دیا اس کے بعد اب یہ میں یہ یہ بھی ایک عجیب و غریب پاکستان میں روایات رہی ہیں جیسے بھٹو صاحب کا کیس مرڈر کیس ڈیریکٹ ہائی کورٹ میں چلا اب نواز شریف صاحب کو آپ نے سپریم کورٹ میں پہلے ناہل کیا اس کے بعد میں یہ جانا چلا آپ کمزور جو کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف کی حق میں کمزور ہے یا پروسیکوشن کی حق میں کمزور ہے نہیں نہیں نواز شریف صاحب کے حق میں کمزور ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں تو ظاہر نہیں ٹھیک آپ کی رائے ہیں سر آپ بارے لائے لائے لیکن مجھے ہاں میری رائے لیکن جو صورتحال بن رہی ہے کامران دیکھیں سر ریفلیکشن کیا ہوتا ہے آج جس طرح احسان اقبال صاحب کا کیس ہوا بلکل اور آثر من اللہ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ یہ یہ جو نئی لیجسلیشن ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکل لیکن نئی لیجسلیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اور اس کا فائدہ اگر حکمرانوں کو ہوتا ہے تو یہ اچھا اومن نہیں ہوتا یہ آپ ٹیکس اچھے نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے سر لارجر ٹرم میں مدر صاحب بلکل آپ کا پائٹ آگیا بقی کی امران خان کا صرف ایشو یہ بتائیں 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 سر بتائیں 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 امران خان کا ایشو نہیں میں صرف یہ کہہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں امران خان صاحب کے پاس اس وقت کیا چیز ہے سامنے الیکشنز تو نہیں ہونے اس سال یہ تو تیہ ہے آدھا پاکستان سہلاب میں ڈوگا ہوئے تو امران کے آگے کیا ہے اگر الیکشن تو نہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے ان کے آگے آپ کرتے ہیں اب یہی ان کے اس کا مطلب یہ کہ ان کا لانگ مارچ کا اس وقت جو پلان ہے یا جو بھی آگے بڑھنے کا پلان ہے اس کا تعلق نومبر نومبر کی تائیناتی آئی اگری ویڈیو سر سر آئی اگری ویڈیو سر شابی صاحب آپ کو بھی لگتا ہے لانگ مارچ کا پلان نومبر کی تائیناتی کے لیے اور نواز شریف کے کیسز کو لے گیا اگر یہ ختم ہو گئے لانگ مارچ کا پلان جو ہے نا سر دو گلے کا پھندہ بن جائے گا امران خان کے اچھا ہاں ان کو ان کو اتنی مشکل میں مفتولہ کر دے گا کہ اس کو جان چھوڑا نہیں مشکل ہو جائی ایک بات دیکھئے نواز شریف صاحب پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا جی وہ ان کی ناہلی کا فیصلہ ہے ناہلی کو پانچ سال ہو چکے ہیں وہ تو ویسی ختم ہو جائے گا انہوں نے تاہیات کر دی یہ کہیں قانون میں لکھا ہو نہیں ہے ساکر پیسار صاحب نے کر دی نا جو بھی عدالت نے کر دی تاہیات ناہلی اب آپ لیجسلیٹ کر سکتے ہیں کہ ناہلی کو پانچ سال کر دے اور یہ دوسرے کیسز ہیں ان کی جہاں تک دوسرے کیسز ہیں اور بھائی یہ جو یہ جو فلیٹس ہیں ان کی ملکیت تو نواز شریف پر کے پاس ہے ہی نہیں نہ انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا ہے نہ ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے انہوں نے کہیں نہیں مانا کہ میرے ہیں یہ وہ انیس سو تیرانوے سے ان وہ کہہ رہے ہیں میرے میرے والد کے ہیں ان کے پاس سے پوتوں کو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ مقدمہ ابھی آپ نے جو سنا اسلامباد آئی کورٹ وہ جو سوال کر رہا تھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں گے انیس سو ترانوے سے شروع کریں اور ثابت ذرہ ہے پہلے کہ یہ نواز شریف پھر مریم کو لے گیا مریم صاحبہ اتر صاحب مجھے کمزور نظر آ رہا ہے اتران آپ کو بھی کمزور حضر آ رہا ہے یا آپ کو مضبوط نظر آ رہا ہے مقدمہ یہ کامران شاہد صاحب ہم عوام کے جی جی کامران بھائی ہم عوام کے اجتماعی شعور کی توہین کرتے ہیں اسی نواز شریف نے کھڑے ہو کے کہا تھا پارلیمنٹ میں حضور یہ ہیں وہ ذرائع تو آج تک وہ ذرائع دکھائے پندرہ دفعہ یہ سٹیٹمنٹ بدل چکے ہیں اپنی ان فلیٹس کے اوپر یہ ٹک ٹاک کا دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے نواز شریف صاحب کی وہ ویڈیوز وہ دوانے کی بڑے سنتکار تھے پاکستان کے ایک بڑی سنتی فیملی ہے تو سر کوئی کاغذ ہوگا نا کوئی کاغذ دکھا دے نا جب خریدا تھا بھائی بھائی نو کروڑ روپائے میں خریدا گیا کوئی کاغذ ہوگا نا دکھا دے بھائی ان کے والد کے والد کے ریسورسز تھے بڑی فیملی تھی بڑا ایک بریک لوں گا جی اسی کے اوپر میں وقت کی بڑی قلت ہے بہت انجوائی کی آج کا میں نے شو مجھے کل تک دیجئے اجازت